وہاں سے ایک مسلمان ملکہ حکمران وہ یہ کہتا ہے کہ absolutely not اور وہ پہلے ٹرمپ کے ساتھ بھی ٹویٹ کلیش ہوا اس کا عمران خان کا اس کے بعد جو بائیڈن کی جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف بھی اس کے سامنے بھی اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں ہمیں یہ ڈرائے جا رہا ہے کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر آئے گا لیکن آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر آئے گا نہیں نیو ورلڈ آرڈر آیا ہوا ہے جب کولونیز کا راج ختم ہوا دنیا سے ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد اور بریٹش ایمپائر واپس اپنے بل میں گھس گئی جہاں سے وہ نکلی تھی تو وہ اپنے ٹروپس تو وہاں اس بل میں لے گئے خود تو وہاں بل میں چلے گئے لیکن پیچھے دنیا میں ایک ایسا نظام چھوڑ کر گئے کہ جو ان کے جانے کے بعد بھی جو ان کی کولونیز ہیں ان کے اوپر ان کی حکومت کو قائم رکھے اور وہ اتنا افیکٹیو رہا کہ نہ صرف ان کولونیز کے اوپر ان کی حکومت رہی بلکہ وہ وہاں سے پھیل کر دنیا کے ہر کونے میں ہر ملک کے اوپر ان کی حکومت کو قائم کر گیا اور وہ جو فوجیں لے کر دنیا کے علاقوں پہ قبضے اور حکومتیں کرنے کا کام تھا اس سے زیادہ افیکٹیو ثابت ہوا وہ دنیا کا معاشی نظام وہ سسٹم وہ کیپٹلزم وہ نیو ورلڈ آرڈر کہ آج پوری دنیا کے اوپر تاغوت کی اور نیو ورلڈ آرڈر کے نوزباللہ خداوں کی حکومت قائم ہے جو یہ جھوٹے خدا ہے ان کی حکومت آج کا so much so that کہ ہم پاکستان کی example لے لیتے ہیں کہ وہ پاکستان جو ایوب خان کے دور میں اس ویسٹ کو جرمنی کو کرزے دیتا ہے وہ پاکستان جس کے یہاں پر جس کے یہاں پر جہازوں کے انجنز بن رہے تھے وہ پاکستان جو پوری دنیا میں سب سے بڑا مسلم ملک تھا اس پاکستان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا بچہ بچہ ہزاروں لاکھوں ڈالر کے کرزے کے نیچے دب چکا ہے اس پاکستان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہاں ویسے تاغوت کا ایک سرغنہ فون کرتا ہے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی اور ہمارے ہی کہنے پر اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے گھر والوں کو قتل نہ کیا تو ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے اور اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ ایک وہ سابقہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک جو بہت عرصہ نہیں ہوا ہوتا اس کو دو لخت ہوئے ہوئے اور بہت ہی کم عرصہ چند ماہ چند سال ہوئے ہوتے ہیں جو وہ اوپن لی ایٹمی طاقت بھی بن چکا ہوتا ہے وہ فوراں سے گڑ گڑا کے بھیگی بلی بن کے کہہ دیتا ہے کہ آپ کا حکم ہمارے ساراں کو پڑا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنے کے لیے اڈے دے دیتا ہے یہ پیچھے ایک ایسا مانیٹری سسٹم چھوڑ کر گئے ہیں ایک ایسا رولنگ سسٹم چھوڑ کر گئے ہیں جس کے بہت سارے ایسپیکٹ ہیں ڈیماؤکریسی اس کا ایک ایسپیکٹ ہے کہ ایک ایسا ڈیوائیڈ اینڈ رول کا وہ جو ان کا نظام ہے اس کو ایسے ایمپلیمنٹ رکھو کہ ہم چلے بھی جائے نا تو اپس میں ایک دوسرے کو مرتے رہے ہیں ڈیماؤکریسی اسٹم چھوڑ گئے کہ پیٹی آئی والے کہیں کہ نون لیگ والے کرپٹ ہیں نون لیگ والے کہیں پیپلز پارٹی والے کرپٹ ہیں پیپلز وارٹی والے کہیں پیٹی آئی والے کرپٹ ہیں سب مل کر ایک دوسرے کو کرپٹ کہیں اور پھر سارے مل کر مولویوں کو کرپٹ کہیں مولوی مل کر ان کو کرپٹ کہیں اور ایک دوسرے کے پر دین فروشی کا الزام لگائے دوسرا تیسرے کے پر الزام لگائے سب ٹھوم پھٹا خاپس میں نہ وہ کبڑی کا کھیل بنا ہوا تو اس حسنا میں پھر آپ کے پاس عمران خان صاحب جیسا حکمران آجائے لیڈر آجائے تو وہ بھی بس اسی لڑائی کو اندر ہی لگا رہے اس کو موقع نہ ملے بلکل لمحے بھر کے لیے بھی موقع نہ مل سکے کہ وہ کوئی عوام کی طرف توجہ دے کوئی اکانومی کو ٹھیک کرنے کو اس کی بھی پہلی سوچ ہے ان کو میں نہ نہیں چھونا تو کہنے کا مقصد یہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں چل رہا ہے دیموکرسی اس کا ایک پارٹ ہے پیپر کرنسی اس کا ایک پارٹ ہے مورڈن ایڈوکیشن سسٹم اس کا ایک پارٹ ہے کیپٹلسٹک جو نظام چل رہا ہے جو فیکٹریز کا ایمپلائیمنٹ کا مورڈن سلیوری کا نظام چل رہا ہے یہ سارے اس کے ایسپیکٹ ہیں یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے یہ جو برٹیش ایمپائر پیچھے چھوڑ کر گیا یہ آپ سے پہلے بھی گزارش کرتا رہا ہوں ایک پھر کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال زمین پر آئے گا تو وہ چالیس دن تر رہے گا یومن کا سنا اس کا پہلا دن ایک سال کی طرح ہوگا یومن کا شہر اور دوسرا دن اس کا ایک مہینے کی طرح ہوگا یومن کا جمعہ اور جو تیسرا دن ہوگا وہ ایک ہفتے کی طرح ہوگا وسائر و ایام ہی کا ایام اکم اور جو باقی دن ہوں گے اس کے سینتس دن وہ عام دنوں کی طرح ہوگا تمہارے عام دنوں کی طرح ہوگے تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ جو سال کی طرح دن ہوگا تو اس میں نماز کیسے پڑھنی ہوگی کیا ہم وہ پورے سال میں صرف پانچ نمازیں پڑھیں گے یا کیسے پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ نہیں تم نمازیں ایسے پڑھوگے کہ اس کا اندازہ لگا لیا کروگے اور اس کے مطابق نارمل دنوں کے مطابق تم نمازیں اس کا مطلب ہے اگر نمازیں نارمل دنوں کے مطابق پڑھنی ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ڈے اینڈ نائٹ کا سائیکل ہے وہ ایسے ہی چلے گا بیسیکلی یہ جو یوم ان کا سنہ اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا یہ ایک ایرا ہوگا ایک لانگ ایرا اور وہ لانگ ایرا جو بریٹش ایمپائر تھی اس کی کئی سو سال تک دنیا کے اوپر حکومت رہی وہ جس کو چاہتے تھے ایمپلائیمنٹ دیتے تھے جس کو چاہتے تھے جس ایریا کو چاہتے تھے جن لوگوں کو چاہتے تھے جس قوم کو چاہتے تھے اس کو نوازتے تھے جو ان کی بات مانتا تھا ان کے آگے جھکتا تھا نعوذ باللہ ان کو بڑا مانتا تھا نعوذ باللہ ان کو وہ زمینیں دیتے تھے مال و دولت دیتے تھے اور سو مچ سو دیٹ کہ آج تک ہمارے اوپر وہی لوگ اور وہی خاندان مسلط ہیں جو بریٹش ایمپائر کے غلام رہے اور جو ان کی بات نہیں مانتا تھا اس کو توپہ میں ڈال کر فائر کرتے تھے اس کو گھوڑوں میں باندھ کر دو حصوں میں چیر دیتے تھے اور ان کی سلطنت اس قدر پھیل چکی تھی کہ مشہور مقولہ ہے کہ جو سورج ہے وہ کبھی غروب نہیں ہوتا تھا بریٹش ایمپائر میں ہر وقت بریٹش ایمپائر میں کہیں نہ کہیں سورج دلو رہتا تھا کہیں نہ کہیں دن رہتا تھا اس قدر بڑی ان کی ایمپائر تھی اور جو سورج کبھی غروب نہیں ہوتا وہ تو اللہ کے سلطنت میں نہیں ہوتا یعنی کہ اللہ تعالی نے ان کو اس قدر ڈھیل دی کہ وہ خدا ہی دعوے کرنے پر اتر آئے یہ تھا دجال کا پہلا دن جو گزر بھی چکا اب یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے یہ دجال کا دوسرا دن ہے اور واللہ وہ عالم لیکن اس کا ایک مظہر ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ وہاں سے ایک مسلمان ملکہ حکمران وہ یہ کہتا ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ اور وہ پہلے ٹرمپ کے ساتھ بھی ٹویٹ کلیش ہوا اس کا عمران خان کا اس کے بعد جو بائیڈن کی جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف بھی اس کے سامنے بھی اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی اور جو آل دو میں اس کے حق میں نہیں ہوں لیکن بہرحال ایک پرسپیکٹیو ہے کہ ریشن کیم میں جانے کی کوشش کی امریکن کیم سے نکل کر ریشیا کے ساتھ تعلقات بڑھائے میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی بھی کیم میں جائے جب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکن کیم میں رہے ہیں کسی بھی کیم میں نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو خوددار ہونا چاہیے اپنے پوں پہ کھڑا ہونا چاہیے کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے صرف اللہ کے آگے جھکنے والا ہوتا ہے مسلمان تو کیا ہوا کہ وہاں سے ایک مومنٹ ہوتی ہے کہ پاکستان میں ہمیں ریجیم چینج چاہیے اور سورے جو اس نیو ورلڈ آرڈر کے پجاری ہیں وہ ہاتھ باندھ کر سر جھکار کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایز یو ویش مائلورڈ اور وہ ریجیم چینج پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا جاتے ہیں اور مزے کی بات دیکھیں یہی حکمران تھے کہ جنہوں کہ جنہوں نے پاکستان کو اس مقام سے نکال کر کہ جب پاکستان بیرون نے دوسرے ممالک کو کرزے دے رہا ہے جرمنی کو کرزے دے رہا ہے انہوں نے پاکستان میں کرزے لینے کا سلسلہ شروع کیا اور اس کا بینیفٹ بھی دیکھیں کہ اس کو ہوا واپس گھوم پھر کر وہ جو نعوذ باللہ دجال کی دجالیت کا دعویٰ کرتے ہوئے خدای کا نعوذ باللہ دعویٰ کرتے ہوئے جو اس وقت کیپیٹلزم ہے دنیا کی جو سو کالڈ اپرٹ جھوٹی طاقتیں ہیں وہ ان کو جو ان کے بات مان رہے ہیں ان کو واپس نواز رہے ہیں کہ واپس انہی کو حکمران منا دیں جتنا بھی آپ دنائے کر لیں اب یہ بات کلیر ہو چکی ہے کہ یہ لیٹر گیٹ ٹھیک ہے اور جتنا بھی آپ دنائے کر لیں یہ بات ہمیں پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ریجیم چینج سی آئی اے کا امریکہ کا ایک بہت بڑا ہتھکنڈا ہے جس کے ذریعے سے یہ محکوم قوموں کے اوپر سو کالڈ تھرڈ ورلڈ کی قوموں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں اور یہ وہ دجال کے پیروکار ہیں وہ کسی بھی شعبے سے ہوں کسی بھی ملک سے ہوں کہ وہ فوراں سر جھکا کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دجالیت کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور یہ اتنا سوفٹ ہے اتنا ایزی لی کنزیومیبل ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلتا ہمیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے یا کسی بھی مسلمان ملک کے اوپر حکمران آئے وہ اولو الامر بن جاتا ہے وہ ہمارے عمال کا صلح ہوتا ہے جیسے عوام ہوتے ہیں ویسی حکمران مسلط ہمارے اوپر کر دی جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نراض ہوتا ہے تو برے حکمرانوں کو مسلط کر جاتا ہے تو جس بھی طریقے سے آئے حکمران ایون دین کسی کے اوپر یہ الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں کہ ان کے خلاف بغاوت کی جائے ان کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی جائے یا ان کو جھوٹا مکار کہہ کر کوئی فتنہ فساد پھیلائے جائے تو اول دو ہے تو یہ فتنہ دجال اول دو یہ ریجیم چینج غلط ہے لیکن اب یہ ہو گیا ہے تو اب ہم سب کا کام بنتا ہے کہ جو یعنی بلا وجہ اس کے اندر فتنہ اور فساد نہ پھیلائیں اور جو دین اسلام سے متصادب چیزیں نہیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ان کو ماننا بھی ہم سب کے اوپر فرض ہے یہ میں بالکل خلیر کرنا چاہتا ہوں آل دو میں آپ کو وان کرنا چاہتا ہوں کہ فتنہ دجال دجالیت کی صورتیں ہیں جو آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی بالکل ضروری ہے کہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات آجے اگر حکمران آپ کو سود لینے دینے کا حکم دے پھر آپ نے اطاعت نہیں کرنی نماز سے روکے پھر آپ نے اطاعت نہیں کرنی اس طرح کے غلط کام کرنے کا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمات سے متصادم ہیں تو پھر آپ نے اطاعت نہیں کرنی لیکن باقی معاملات میں اب کیونکہ وہ حکمران ہمارے ہو گئے ہیں بن گئے ہیں ان کی اطاعت فرض ہے اشارہ آپ نے نہیں توڑنا جو عدالت حکم دے دے اور شریعت سے متصادم نہ ہو اس کو ماننا آپ کے پر فرض ہے احتجاج آپ ریکارڈ ضرور کر سکتے ہیں لیکن لیکن توڑ پھوڑ عملات کو نقصان پہنچانا یا اپنے لیڈر جو بھی اپوزیشن کے آپ بن گئے ہیں لیڈر اس سے اس قدر محبت ہونا کہ آپ لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جائیں یہ چیزیں پھر بھی کسی صورت جائز نہیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے اور ہمارے حق میں امت مسلمہ کے حق میں پاکستان کے حق میں خیر کے رحمت کے فیصلے فرمائے اللہ تعالی Fish